اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کا فیلم زمان میں رکھیں پوڑیس ریڈی میں آج ایک نئی ریسپی پوریوں کے حلوے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حضر ہوں بہت ہی زبدس قسم کا ذاکہ دار مزدار کی حلوہ تیار ہوتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈنس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں حلوے کے انگریڈنس کے لئے پوریوں کا حلوہ بنانے کے لئے جہاں ہمارے پاس ایک کپ سوجی ہے اس کے علاوہ اس میں تقریباً ایک کپ کے برابر ہی ایک کپ سے تھوڑا میں نے چینی لیا ہے اس میں دو ٹیبل سپون ہم بھر کے میں نے بیدا لیا ہے اس کے علاوہ اس میں کوٹری ٹیل سپون فوڈ کلر یلو کلر لیں گے تھوڑے سے بادام ہیں جن کے میں نے ہوایاں اس کو کٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دو چھوٹی الائچی ہیں گرین الائچی ہیں اور ایک کپ کے قریب پورپونہ کپ اس میں ہم آئیل استعمال کریں گے اب اس کی تیاری کرتے ہیں یہاں بلتن میں میں نے آئیل گرم کرنے کے لئے رکھتی ہے اس میں اب ہم یہ سوجی ٹال دیں گے جب تک سوجی آئیل کے اندر فرائی ہو رہی ہے دوسری طرف ہم اس کا شیرہ تیار کر لیتے ہیں یہاں بلتن میں میں نے چال کپ پانی ڈالیا ہے جو کہ گرم ہو رہا ہے اس کے اندر ہم یہ چینی ڈال دیں گے الائچی بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا فود کلر جتنی ہم اس میں ضرورت ہوگی موسیقی اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب اس میں چینی اچھی طرح سے ڈیزولڈ ہو جائے موسیقی سوجی کو بلکل ہلکی آنش پہ پانس سے سات منٹ تک میں نے پھونا ہے اس میں اب یہ میدہ ڈال دیں گے میدے کے ساتھ تھوڑا سا اس کو فرائے کریں گے موسیقی 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 اس چینی کے پانی چوہے کو سوجی کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کا چولا میں بند کر رہی ہوں شیرے کے اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سوجی میں ڈالیں گے سکتی کر رہی ہوں صدی دیتے ہم اس کم کم کمک کھوسی سرکتا رب ہلوہ بلکل تیار ہے آپ اس کی ٹھیکنس دیکھ سکتے ہیں اس کو اور ساتھا گڑا نہیں کریں گے چھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ خوڑا سا گڑا ہو چاہیے گا یہ بلکل تیار ہے اب میں اس کا اچھولا بند کرتی ہوں پوریوں کا ہلوہ تیار ہے بہت ہی یہ مزیدار اور بہت ہی نرم جو ہے یہ ہلوہ تیار ہوتا ہے چونکہ پوریوں کے ساتھ بہت اس کا مزا ہوتا ہے ڈسکرپشن میں آپ کو پوریوں چینے کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو ضرور پرس کریں اور کی اپشن پر کل کریں تاکہ ہر اینے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکیں